حضریہ انٹرنیشنل اور گناہیزیشن سب یہاں جمع ہیں اور آخا کی ملاد کی جو خوشیاں مناتا ہے پروردگار عالم اس پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس ملاد کی محفل کے کئی مرکتیں ہیں جو بھی اپنے گھروں میں ملاد مناتا ہے یا ملاد کی بہفلوں میں شریف ہوتا ہے اس کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں جو ملاد کی محفل کا منعقد کرتا ہے اگر وہ بیمار ہے تو وہ شفا ملتی ہے اور اگر کوئی تندس ہے تو اس کو پروردگار عالم روزگار کے موفق سرفرہ سرماتا ہے اور اس کے گناہوں کو ماہ فرماتا ہے اور بہت سارے لوگوں نے یہ آزمایا کہ سرکار دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاج جو پابندی سے مناتے ہیں پروردگار عالم ان کو نرینہ اولاد سے بھی سرفرہ سرماتا ہے ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا جس کسی کو بھی نرینہ اولاد نہیں ہے بیٹا نہیں ہے ان سے کہا گیا کہ مند کر لو اگر بیٹا پیدا ہوگا تو اس کا نام محمد رکھے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام سیوتی رحمت اللہ علیہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین بہت بڑے گزروں وہ ایک خبرستان سے گزرے تو وہاں رکھی رکھ کر فاتحہ خانیم فرمائی صبح صحاب قبور پر لیسال سواب کیا ان کی مخترت کی دعا کی کہ دیکھا کہ تمام خبرستان میں ہر خبر سے لا الہ الا اللہ کا نور نکل رہا یعنی معلوم ہوا کہ تمام جو اس خبرستان میں موجود ہیں وہ تمام کے تمام مسلمان ہیں صاحب ایمان ہیں لیکن ایک خبر سے اتنی نور نکل رہا تھا وہ اپنی غیبی آنکھ سے دیکھ رہے تھے بزریا کشم دیکھ رہے تھے کہ اس خبر سے اتنا نور پرامد ہو رہا تھا کہ ان کی آنکھیں وہ نور دیکھنے کے خابل نہیں تھے آنکھیں گھنڈ لیا رہی تھے دعا کی پروردگار اس جو خبر والا ہے اس مرانی اس کا چہرہ بھی دکھا دیا اور اور کیا تو دیکھا کہ وہ اللہ کا ولی نہیں ہے ایک عام مسلمان پھر جب اس کے چہرے کو دیکھا تو نور سے بھرا ہوا چہرہ تو نور سے بھرا ہوا چہرہ تو حضرت سیوتی رحمت اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ تیرے پاس اتنا نور کیوں ہے کیا تیرے کیسے کیا عامال تھے جس کی وجہ سے تیری خبر میں اتنا نور ہے تو وہ عرض کیا کہ میری خبر میں سرکار جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور تشریف لائے اور مسکرا کر گئے تو ان کے دنگان مبارک سے جو نور نکلا تھا وہ آج بھی وہ نور برخرار ہے اور نوشنے نکل رہی ہے اور میری خبر جو ہے پر نور ہو کے لیے اندھیرہ نہیں ہے میری خبر میں روشنی روشنی تو حضرت جلال ازیر سیوزی رحمت اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ تیرا ایسا کونسا عمل تھا جس کی وجہ سے اور سرکار جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تیرے پہ اتنی حنایت ہو گئی تو کہا معلوم نہیں آقا ہے رحمت اللہ العالمین ہے مجھ پہ رحمت فرماتی لیکن ہاں مجھے ایک عمل ضرور یاد ہے جو میں بروس کرتا تھا تو پوچھا کہ تیرے پہ کونسا وہ خاص عمل ہے جس کے کرنے پہ سرکار جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تیجھ پر بذکر آیا کہا وہ رحمت اللہ العالمین ہے وہ جس پہ چاہے کرم فرمائیں لیکن ہمیرے پاس ایک عمل جو مجھے یاد ہے وہ میں یہ تھا کہ میری جو بھی آمدنی ہوتی تھی وہ آمدنی میں سے کچھ حصہ تھوڑا سا میں سال تمام جمع کرتے رہتا تھا جب میلاد کا موقع آتا تھا تو اس سے میں محفل میلاد کرنا تھا میلاد کی فاتحہ دلاتا تھا یہ ہے مرکل میلاد کی محفل مناخت کرنے گا اب کوئی کہے گا کہ ہم کش کو نہیں مانتے یہ بزرگوں کی ہم تو مانتے ہیں لیکن جو نہیں ماننے والا ہے اس کو بخاری شریف کی حدیث یاد دلانا چاہیے بخاری کو تو مانتا ہے نا امام بخاری کی صحیح صحیح بخاری جو آدیس کی کتاب ہے اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عباس نے خواب میں دیکھا حضرت عباس کن تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہتا تھے حضرت عباس ان کے عبد المطلب ان کو اس جو نے خواب میں دیکھا ابو لہب کو دیکھا جو ابو لہب پوری زندگی تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف میں مہم جاری رکھا اور اس کا خاتمہ کفر پہ ہوا برے تک ایمان نہیں لیا اس کو خواب میں دیکھا وہ اتنا گورا گمٹا تھا کہ اس کے چہرے پہ جیسے لال لال پورا ہدا تو اس کو خطاب ملا ابو لہب یعنی آگ والا اتنا گورا گمٹا چمٹا تھا دیکھا اس کی صورت اقدم سیاہ ہو گئی کالی ہو گئی بہت پریشان برا حال ہے حضرت عباس نے اس سے پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے اس نے کہا کہ بھئی خبر میں عذاب ہی عذاب ہے محمد پر جو ایمان نہیں لیا اس نے صدا بھگت رہا لیکن جب محمد کی ولادت ہوئی تھی پیدائش ہوئی تھی تو میں کعبت اللہ میں تواف کر رہا تھا اس زمانے میں جو ہے کفار بھی تواف ضرور کرتے تھے اور اپنے بھدہ بٹھا کے رکھے ہوئے تھے تین سو ساڑھ بھدھ تھے کعبت اللہ میں رکھے ہوئے تھے وہ بھدہوں کی وہ پرستش کرتے تھے اور ان کے اطراف کے وہ تواف بھی کرتے تھے کعب میں تواف کر رہا تھا میری لونڈیا اس کی ایک لونڈی تھی غلام تھی اس کا نام تھا سوبیا وہ لونڈی دوڑتے ہوئے آئی آ کر مجھے تواف کے دوران بتایا کہ مبارک ہو ابو لحب تمہیں بھدیجہ ہوا ہے محمد پیدا ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو میں صرف بھدیجے کی ابھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے چالیس سال کے بعد آپ نے اعلان کیا سب کو بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں جب تک ابو لحب تو صرف یہ تھا کہ بھدیجہ ہوا ہے تو ابو لحب نے خوشی سے اپنی یہ کلمے کی شہادت کی جو انگلی ہوتی ہے اس انگلی سے اشارے سے سوبیا کو بتایا کہ میں تجھے عذاب کر دیا میں نے تجھے آزاد کر دیا کہا وہ عمل جو میں نے سوبیا کو آزاد کیا وہ پیر کا دن تھا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے آج بھی عذاب کر پورا ہفتہ ہوتا ہے لیکن جب پیر کا دن آتا ہے تو اس انگلی سے ایک دودھ نکلتا ہے جو شہد سے میٹا ہو اور میں اس کو چوستے رہتا ہوں پیر کے دن میری ساری عذاب کی تکلیف وہ دن کم ہو جاتی ہے تو کافر خوشیاں منایا تو اس کی خمر میں بھی اللہ نے اسے حجر و ثواب دے دیا اس سے اس کو راحت کا سامان مہیا کر دیا عذاب تو جاری ہے لیکن پیر کا دن وہ انگلی سے اللہ نے نکالا کیونکہ وہ انگلی استعمال ہوئی تھی ملاد مصطفیٰ کی خوشی میں اتراز ہوگا کہ وہ کافر ہے تو اس کے لئے بھی ایک حلیث شریف بیان کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کی حفاظت کے لئے مال غنیمت بلے تو جنگ جنگوں سے جب جیت کر آتے تھے تو اس کے ساتھ میں بہت سارا سامان بھی آتا تھا سونا آتا تھا کپڑے آتے تھے جو بھی ہار گیا اس کی پرے خزانے لالیے جاتے تھے تو اس کو کہتے ہیں مال غنیمت تو مال غنیمت بہت آیا تھا تو پرانی زمانے میں کوئی سٹور رومز کو ہوتے نہیں تھے کوئی بڑے بڑے لاکر کو ہوتے نہیں تھے کہیں جگہ پر اس کو رکھ کر اس کے اوپر ڈھاک کر اس کی حفاظت کی جاتی تھی اور رات میں پہرے دن میں پہرے لگا دی جاتے تھے اور رات میں پہرہ لگا حضرت ابو حریرہ صحابی رسول حضرت ابو حریرہ پہرہ دے رہے ہیں اور یہ چور آئے ہیں اور مال غنیمت میں سے چوری کی کوشش کی حضرت ابو حریرہ نے اس کو دیکھ لیا اور اس کو دبوچ لیا پکڑ لیا جب پکڑا تو اس نے توبہ تلہ کرنا شروع کر دی اے بھو حریرہ چھوڑ دو آئینہ نہیں کروں گا توبہ کرتا ہوں اب اس کے بعد دے گاؤں گا بڑی آجرہ منددیں کی حضرت ابو حریرہ نرم دل کے تھے انہوں نے چھوڑ دیا اب صبح میں فضر کی نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا کر رہے ہیں اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیے ان کا علم غیب دیکھئے سرکار کی شان دیکھئے جب فضر کی نماز ہوئی سلام پھیرا جب دعائیں تکمیل ہوئی حضرت ابو حریرہ سے پوچھا بتاؤ ابو حریرہ پچھلی رات تمہارے خیدی نے کیا کہا یعنی یہ بھی معلوم ہے کہ ایک آیا تھا مال غونیمت کو لوٹنے کے لیے چور آیا تھا کافر آیا تھا اور مشرک آیا تھا اور حضرت ابو حریرہ نے اسے پکڑا بھی اور چھوڑ بھی دیا یہ سب معلوم ہے حضور کو حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسے پوچھا حضرت ابو حریرہ ہوگے پریشان بلے یا رسول اللہ بڑی منتیں کی اور پھر سے نیانے کا وعدہ کیا میرے دل میں رحم آیا میں نے اس کو چھوڑ دیا اب تک یہ تھا کہ ابو حریرہ پیرا دے رہے تھے کہ کوئی آئے تو پکڑیں گے اب حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حریرہ وہ پھر آئے گا دیکھنا تم آج رات پھر آئے گا اب تو یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ آئے گا تو اب تو آئے گا آئے گا ایسا بھی آئے گا اب حضرت ابو حریرہ جاگ رہے اور پیرا دے رہے ادھرے میں دیکھا کہ وہ پھر سے آیا ہے چھوکر سامان لینے ہی والا تھا حضرت ابو حریرہ نے اسے پھر پکڑ لیا فرمایا اب آدھا کر کے گیا دانی آئے گا پھر کیوں آ گیا بلے غلطی ہو گئی ماں پیچھاتا ہوں بڑا روکا لیکن دل نے مجبور کیا شاید چوری کرنے پھر آ گیا اب ماں پھر کو آئینہ نہیں ہوں گا اب پکا آئینہ نہیں ہوں گا ابو حریرہ نے چھوڑ دیا صبح ہوئی فجر کی نماز ہوئی حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی جمال نماز پڑھا رہی حضرت ابو حریرہ بھی ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور سرکار دل جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتا ابو حریرہ بچھلی رات کیا ہوا تمہارے خیدی نے کیا کہا سرکار کو مالو ہیں عرص کیا یا رسول اللہ وعدہ کیا گائنہ نہیں ہوں گا بہت مندتیں کی مجھ کو رحم آ گیا میں نے چھوڑ دیا مجھ کو رحم آیا اور میں نے چھوڑ دیا سرکار دل جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جھوٹا ہے پھر آئے گا آئے گا وہ ضرور تیسرا دن آیا پھر سے وہ آ گیا اب چرانے ہی والا تھا چھکے ابو حریرہ کی نظر پڑ گئی ابو حریرہ نے اس کو پھر سے دبوچ لیا بلایا تیسرا دن ہے آج تو نہیں چھوڑو گا دل کیسے بھی آج تو تجھے گرفتار کر کے رہوں اس چور نے کہا مجھے چھوڑ دو ایک پتے کی بات بتاتا ہوں بلا وہ کیا ہے بتا فرمایا کہا اس نے کہ جو رات کے وقت سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے اس پر شیطان غالب نہیں آ سکتا شیطان بھٹکا نہیں سکتا ابو حریرہ نے اس کو چھوڑ دیا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پھر فجر کی نماز میں امامت فرمائی جب امامت فرما کے سر فارغ ہوئے سرکار نے پوچھا بتاؤ ابو حریرہ آج تمہارے خیدی نے کیا کہا کیوں چھوڑا کہا یا رسول اللہ اس نے کہا کہ جو رات میں آئے تلکرسی پڑھے گا اس پر شیطان غالب نہیں آ سکتا کہا کافر ہے جھوٹا ہے مگر بات سچی کہہ کہہ گئی ہے لیکن بات سچی کہہ کہہ گئی ہے تو بعض وقت کافر بھی صحیح بات بول لیتے ہیں اسی طرح ابو الحب نے بھی تمام زندگی اپنی کفر میں گزاری لیکن بات سچی کہہ گئی ہے کہ نیلات کی خوشی منانے میں صوبیہ کو جو اس نے آزاد کیا اس کا مزا اس کو اب خیامت تک مل رہا ہے اور حضرت عباس کے بارے میں اب جو یہ بھٹیے میں بابڑے ہیں نا انہوں کو ہر جگہ کوئی نہ کوئی پوائنٹ چاہیے نعوذ باللہ ان کو کہیں پر بھی عظمت رسول سرکار کی شان شرکار کی شوقک کے بارے میں بتایا جاتا ہے نا تو وہ کہیں نہ کہیں کیڑے ڈھوڑنا لگ جاتا ہے کیسے بندے ہیں کیسے نمتی ہیں یہ اپنے آخا کی بڑائی سننے تیار نہیں کیسی محبت ہے ان کی کیسا عشق ہے ان کا یہ یہ ضعیف ہے حدیث یہ حدیث میں یہ کافر بولا اب یہ بولے کہ حضرت عباس جب یہ خواب دیکھے تھے تو وہ تو کفر پہ تھے ایمان نہیں لائے تھے بعد میں ایمان لائے لیکن جب روایت کی حدیث میں بیان کیا جب تو صاحب ایمان تھے جب تو صحابی تھے صحابی جھوٹ کیسے بولیں گے وہ بھی سرکار کے چاچا سرکار کی بلادت کے بارے ہوئے لیکن ان کو بس عیب ڈھوڑنا ہے کہیں نہ کہیں ان کا دل خرار نہیں آتا سرکار کی ملاد جیسے آ رہی ہے ان کے پیڑ میں تکلیف شروع ہو جائے لیکن ہم عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیڑ میں درد کرتے رہیں گے وہ ہی کچھ بولیں میرے آقا ہے جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ہر چیز کا عمل کا درمہ دار نیت پر ہے ان عمل عمالو بن نیت ہمارے ہر عمل کا تعلق کیا ہے نیت سے ہے اور ہماری نیت کیا ہے کہ ہم سرکار کی ملاد کی خوشیاں منائیں ہماری نیت کیا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد کے صدقے میں اپنے گناہوں کو بخشوائیں سرکار جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد کے صدقے کو پھیل ہم اپنی زندگیوں میں ایک نئی بہار لائیں سرکار کی ملاد کے صدقے میں ہم ہمارے گھروں میں خوشیاں لائیں اور جب خوشی آتی ہے تو وہ خوشیاں سب کو باتنا چاہئے ملاد کی خوشی سب میں بٹے جو تم سے ناراض ہیں ان سے بھی بٹے جو تمہارے سے دوست ہیں ان سے بھی بٹے رواج کو بناو کہ اپنے وہ تمام رشددار جو تم سے روڑھے ہوئے ہیں جو تم سے دور ہیں انمن ہو گئی ہے تو ملاد کی خوشی منع لو ان کے ساتھ ساتھ مٹھے گھٹ پا لے کے ان کے پاس پہنچ جاؤ بولے ہی دے ملاد انبی مبارک اب یہ بھی مشکل ہے آج کل مٹھے لائیں تو کئی کو لائیں کی کچھ دواغ ملاد کی لائیں دے دیئے شاد یہ بھی پریشن ہماری خوام آج کل بہت تنگ نظر ہو گئی ہے اور ایک بات یہ ہے کہ جو جیسا دوسرے کے لئے سوچتا ہے وہ اپنے لئے بھی ویسی سوچ لے رہا ہے جو دوسرے کے لئے کرتا ہے یہ سمجھتا ہے کہ وہ بھی میرے ساتھ شاید ایسے ہی کر رہا ہے چور کی داڑی میں تنگا ہے اصل انہیں ہیں بد خواہن اس کی خواہش ہے غلط تمہارے لئے تو تمہارے لئے بھی وہ ویسی ہی سوچ رہا ہے لیکن تم دل بڑھا کرنا اور عید ملاد النبی کی وہ باتشید جو بند ہو گئی نا وہ باتشید کھولنا سلام علیک کرنا ہوا تو ان کے گھر کو جا کے مبارک بلتا ہوں اور خصوصاً میں بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بہنوں کے گھر کو جاؤ ان کے سسرال میں جاؤ بولو کہ میں تم کو عید ملاد النبی کی مبارک بات دینے آیا بھائی آیا تو دیکھو بہن کتنی خوش ہو جائے سب سے زیادہ غلط فہمیاں بہنے ہی اور سالوں میں آگئے یہ تلقیوں کو مٹانے کا مہینہ ہے آپس میں محبت کو باٹنے کا مہینہ ہے ایک دوسرے کو گلے لگانے کا مہینہ ہے اور سرکاریں تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا سرکار نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم میں بھی پچھلے امتیوں کی جیسی خطرناک بیماری نہ ہو جائے ارشاد فرمایاں کہ ہماری نسلوں میں بھی آنے والے دنوں میں آپ کی امت پر بھی تعوون جیسا کوئی بیماری آنے والی ہے پلیگ آیا پچھلی امتوں پر سارے کے سارے لوگ ہلاک ہو گئے ہزاروں انتداد میں لوگ مرتے رہے ہیں کیا تعوون جیسی بیماری آ جائیں گے یا کوڑی کی بیماری آ گیا اللہ تعالی حفاظت فرمائے انگلیاں چھڑ جاتے تھے پورے دھبے آ جاتے تھے ایک دوسرے کو لگتی تھی بیماری لوگ جو بیمار ہے مریض ہے اس کو چھوڑ کے جنگل ہمیں چھوڑ جاتے تھے کوئی خریب نہیں جاتا تھا خریب گئے تو اس کی بھی لگ جاتے کرونا آیا تھا سگے چچا کا انتخال ہو گیا بدی جان نماز جناز میں نہیں آیا دادا کا انتخال ہو گیا آپ کو اترا نماز جناز میں نہیں آیا کیا وہ جو میروپی کرونا لگیا تھے موت اور حیات کا دینے والا اللہ ہے احتیاط کرو ضرور کرو گلپس پین لو ٹھیک ہے ناس لگا لو ٹھیک ہے لیکن جب تمہارا ایک دم سگا کوئی چلے جائے مہیتہ چھوڑ کے چلے گئے بھائی مہلے آلے چارت موڑی کے دفندر کیا ہے ایسے رشتے ہو گئے سگا بھائی بھائی کو نہیں بچانا جو بولتے نا خیامت کے دن نفسہ نفسی رہیں گی ایک دوسرے کو سب چھوڑ کے بھاگ بھاگ کرتے رہیں گے وہ منظر ہم بھی دیکھ لئے کرونا میں لیکن الحمدللہ بلی الحمدللہ الحمدللہ میرے خاجہ محبوب اللہ سرکار کا دربار آباد تھا درب پہ ہر کوئی آ سکتا تھا محفلیں بھی ہوئی انیس بھی ہوئی انیس بھی ہوئی چوتھیں کی تاریخ بھی ہوئی جب پولیس والے بہت دیادار نمازیں بھی ہوئی جمعے کی نماز بھی ہوئی جب پولیس والے بہت ٹائٹ کرنے لگے ہیں تو در سامنے میں دروازہ بند کر کے خالی خاندان والے ہی صحیح بیٹھیں لیکن میں فیل کریا تھا یہاں پر بھی سارا وہ کلاسٹرک کلاسٹرک لگا ہے سب کریں لیکن بیٹھیں ہمیں کرونا ہے نہیں مل جانے والے ملے لوگاں ڈرہا ہے صاحب آپ کو کچھ ہی ہو جاتا کیا نہیں بہت ڈیٹھی ہے ملنا ملتا ملتا ہے تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مزیر بیماری آ جائیں گے امت میں آپ کو کس بات آپ کا خدشہ ہے ڈر ہے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ میری امت میں بھی ایک جسرے سے اختلافات برو مندی نہ ہو جائے موسیٰ لے سلام کے ساتھ میں کون تھے بنی اسرائیل کے لوگ تھے کون تھے بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے بارہ خبیلے تھے کتے تھے بارہ خبیلے اور وہ سب کے سب کا دشمن کون تھا فیراؤن کون تھا فیراؤن فیراؤن اسے بچانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے بارہ کے بارہ خبیلوں کو ایک جگہ کیا اور ان کو لے کر نکلے اب بھاگ رہے بھاگ رہے دور رہے دور رہے پیچھے فیراؤن کی فوجاری ایک مقام ایسا آ گیا کہ سامنے پانی آ گیا ندی آ گئی سمندر کے دیسی ندی بڑی کہری بڑی بڑی جائیں گے کشتی وشتی کچھ نہیں ہے جائیں گے تو ڈک جائیں گے رک جائیں گے پیچھے فیراؤن کی فوج ہے مار دیں گے مار دیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اے موسیٰ اپنا آسا لکڑی مارو پانی میں موسیٰ علیہ السلام نے پانی میں اپنا آسا مارا لکڑی ماری لکڑی ماری تو کیا ہوا بیچ میں سے راستہ بن گیا موسیٰ علیہ السلام نے راستہ بن گیا اللہ کے کرم سے بھاگو پار کرو نتی کو اس سے پہلے کہ فیراؤن آ جائے ہم پار ہو جائیں گے اور پانی برابر ہو جائے گا بلے نہیں ہم بارہ خبیلے والے ہم جو رستے سے وہ خبیلہ جا رہا ہوں وہ رستے سے ہم نہیں جا رہے ہیں ارے رستہ چھوڑ خبیلہ چھوڑ پہلے فیراؤن سے تو بچ جا نہیں ہمارے لئے الگ رستہ رہنا ہے ہمارے رستے سے وہ خبیلے والے نہیں آنا ہے تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے بارہ رستے بنائے ہیں بارہ رستوں سے بارہ خبیلے نکلے ہیں دشمن دہرا ہوا ہے جان سے کمانے کا ڈر ہے لیکن ان کو کس کی اپنی دشمنیوں کی پڑی ہوئی ہے نہیں ہم نہیں جائیں گے یہاں سے نہیں جائیں گے ہم اب وہاں پہنچ گئے نہ کھیتی تھی نہ تو ٹھپ نہ دے نہ تو کوئی کچھ تھا اللہ تعالی نے آسمانوں سے کھانا اتارا منو سلوہ اتارا جنت سے کھانا آیا وہ کھانا آ گیا کھانا کھالی ہے موسیٰ پانی کی پیاس لگی پانی نہیں ہے پانی ہونا موسیٰ اور ان کے جھرمے سے ہم پانی نہیں پی کر موسیٰ علیہ السلام آسا ہمارے بارہ الگ الگ چشمیں نکلے پان میں موسیٰ تو ہر خبیلہ اپنے جھرمے سے پانی پی رہا ہے سرکار نے فرمایا مجھے ڈر ہے میری اومد کہیں ایسے موسیٰ اِقیق Association تقریب موسیٰ در کے میری خوبے اور عادت تک خانڈانہ خانڈانہ میں خانڈانہ میں وہ جمعید وہ ممن города وہ ساسے slip گروپ یہ رشدہ دارہ ان کے پاس جاتے ہیں وہ رشدہ دارہ ان کے پاس جاتے ہیں انہوں سے نہیں ملتے جو سرکار جس سے بنا کرتے رہے وہ کام جال ہماری فارم کر رہی ہے بتائیے کہ جب جس چیز سے سرکار کو خوشی نہ ہوگی وہ اگر کام ہم کریں گے تو کیا ہم پر اللہ کی رحمتیں نہ دل ہوگی کیا اللہ تعالی ہم سے خوش ہوگا اللہ کی نحمتیں ملیں گی پوری دنیا میں ہر جگہ ہم پریشان ہیں یہ ماہر ابی لول کا مہینہ ہر گھر پر خوشی کا اظہار ہونا چاہیے ہر گھر میں خوشی کا اظہار ہونا چاہیے محفیل منقض ہونا چاہیے ہم بعضوں میں جو آدھے ہیں یہ خود بھی یہ خوشی کا اظہار ہے کہ سرکار کی ملان بنانے جا رہے ہیں تو ہمارا ہر خدم یہ سرکار کی ملان کے لیے ہے انشاءاللہ تعالی یہ بھی کام آنے والا کامل یہ بات یاد رکھو بلکہ لکھ رکھو خالی نہ جائے گی کبھی نلبت کسی کے ساتھ بھلے ہی تمہارا رشتدار دوست جو بھی ہے وہ تمہارے بارے میں جو کوئی بھی سوچ لیتا سوچ لینا تمہارے دل میں اس کے لیے ملنے ہوں تمہارے لیے اس کے دل میں دشمنی نہیں رہنا تمہیں اگر موقع ملے تو تم اس کا نقصان نہیں کرنا جب یہ تم کرنے لگیں گے نا تو اللہ تعالی تمہاری حفاظت کرنے لگے گا انشاءاللہ اللہ کی پشت بنائی اور اللہ کی تمہارے ساتھ میں وہ کرم رہے گا جب اللہ کا کرم تمہارے ساتھ ہے تو تمہارا کون کیا بھی گان سکتا ہے اور سرکار جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے میری محبت ڈالو ان کے دلوں میں اور میری اہل بیت کی محبت ڈالو اور پھر ان کو قرآن پڑھنا سکھا تین چیزیں حضور نے بتائی اپنی اولاد کو سکھانے کے لئے پہلی کیا بولے میری محبت ڈالو دوسری کیا بولے میری اہل بیت کی محبت ڈالو تیسری بولے میری قرآن کی تلاوت کرنا سکھا تو سرکار جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالنے کے لئے ہی یہ محافیل ملاج مناخد ہوتے ہیں سرکار جو جہاں کی محبت کو پھیلانے کے لئے ہی یہ محفیل مناخد ہو رہی ہیں اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو محفیل میں شریف ہوتے ہیں اور مسجد میں جمعہ کی نماز ہو رہی ہے تو نماز میں آپ شریک ہوئیں گے خدوا سنیں گے نماز پڑھیں گے تو آپ بھی جمعہ کی نماز میں شرکت کرنے والوں میں رہیں گے شامل ہو جائیں گے آپ بولے نہیں میں جمعہ کی نماز کو نہیں جاتا ہوں سعودی ٹینی پہ جو ہے مکہ شریف کی مدینہ شریف کی نماز آ رہی ہے وہ خدوا دیکھتا ہوں میڈیو میں یوٹیوب پہ آ رہا ہے فیس بک پہ آ رہا ہے میں وہ دیکھ لے گا ہوں بس ہے میڈا پورا خدوا سن رہو ہے محفیل مجزید میں جانا ہوگا نماز پڑھنی ہوگی محفیل مجزید میں آگے بڑھتا نہیں میرا دیکھا لو ٹائم اور آو آدم بیٹھو کیونکہ سرکار جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بکشات فرمایا کہ جہاں پر بھی محفیل مناخد ہوتی ہے اور میرا ذکر کیا جاتا ہے یا اللہ کے ولیوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس جگہ پر رحمت کے فرشتے اس جگہوں گھیر لیں اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہوتا تو محفیل میں بیٹھنے والوں پر نزول ہوگا نا یوٹیوب پر سننے والوں پر نزول لیں ہوں ہاں مجبوری ہے باہر ہے سعودی عرب والے سنوئے کوئنٹ والے سنوئے خطر گلف والے سنوئے امریکہ آسٹریلیا نیوزلینڈ لینڈن ماں سے آ رہے فون آن صاحب دیکھ رہے ہمیں ہاں ان کے لئے خطر گھوئے بومبے سے مریضہ فون کر رہے ہیں بینگلور سے فون آن کر رہے ہیں ڈلی سے فون آن کر رہے ہیں صاحب ہم آپ کا آواز ملٹن کر رہے ہیں روز دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہیں ہیں لیکن نہیں آ رہے ہیں تو ان کے لئے ایکسکیوز نہیں ہے ان کے لئے وہ بات خابلِ قبول نہیں ہے باہر اللہ تعالیٰ ہماری محفلوں کو قبول فرمائیں سرکار تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں یہ محفل قبول ہو جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے پروردگار ہم کو اور ہماری آل اولاد کو سچا و پکا مسلمان بنا ہم کو روزہ رکھنے کی اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما ہم کو پکا نمازی بنا دے مولا پروردگار ہماری نمازوں میں سکون اور اتمنان و خلبی سکون عطا فرما اور تیری محبت دال میرے مولا تیرے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں دال اہلِ بیت اتھار کی محبت دال کلو فائر عاشدین صحابہ اکرام کی محبت و عزت دال میرے مولا پروردگار ہمارے تمام پریشانیوں کو دور فرما ہمارے تمام مسئبتوں کو دور فرما ہمارے گھروں میں خوشالی عطا فرما امن و سکون عطا فرما جس کے حلال عطا فرما پروردگار تمام بلائیات و پریشانیوں سے دور فرما ہماری جان و مال عزت عبروں کی حفاظت فرما پروردگار ہمارے آل اولاد پرحم فرما ہمارے گھروں میں رحمت و برکت عطا فرما پروردگار ہم کو بھی ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے والوں میں ہمارا شمار فرما و صلی اللہ دور ہمارے تمام جائز مخاصف پورے فرما جو لوگ پریشان حالے ان کے پریشانی و مطور فرما جو لڑکیاں شادی لائف ان کے شادیوں کا انتظام فرما جو بے اولاد سیدنا و نانے والا صلی اللہ علیہ وسلم والحمداللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اہلی بیت ان کرام الفاتحہ